دوستو اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو لگتا ہے کہ ایجپٹ میں ہوئی خوجوں کو دیکھ کر ویگیانک صرف اور صرف حیران ہوتے ہیں تو نشتی آپ غلط ہو کیونکہ کئی بار ویگیانکوں کا پالہ ایجپٹ میں ایک خوجی گئی کچھ ایسی چیزوں سے پڑ جاتا ہے جنہیں دیکھ کر وہ بھی بہبیت ہو جاتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں ایجپٹ کی انہی خوجوں کے بارے میں جنہوں نے ویگیانکوں سمیت ہر کسی کو حیران کر دیا چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ مزیدار ویڈیو دوستو سال انیس سو چھتیس میں ایجپٹ میں آفرنگ شیپل آف سیننمٹ کے نیچے آرکیولوجس کی ایک ٹیم نے ایک راک کٹ ٹومڈ ڈھونڈ نکالا جو کی کافی زیادہ عدبوت تھا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ ٹومڈ فیروہز کے زمانے میں بھی ایجپٹ کے پرومننٹ لوگوں میں شمار رہے سیننمٹ کی مدر کے بریل کے لیے بنایا گیا تھا یہ اتنا زیادہ شاکنگ اس لیے تھا کیونکہ یہ وہ وقت تھا جب ایجپٹ میں روائل بریل صرف فیروہزی آفر کر سکتے تھے لیکن سیننمٹ نے اپنے قد کو دیکھتے ہوئے اپنی ماں کو روائل بریل دینے کا کام کیا اور اس شاندار جگہ پر دفنایا اس ٹومڈ سے آرکیولوجس کو لگ بھگ 2450 سال پرانے اس شاندار فیونرری ماس کے ساتھ ساتھ کئی اور اینچینٹ ایجپٹشن آرٹیفیکٹس بھی ملے جو آج نیو یورک کے میٹروپولیٹین میوزیم آف آرٹ کی شعبہ بڑھا رہے ہیں دوستہ انیس سو بائس میں جب ایجپٹشن فیروہا توتن خامون کے ٹوم کو آرکیولوجس ہارورڈ کاٹر کی ٹیم نے ایکسکیویٹ کیا تو انہیں اس جگہ سے کئی سارے انمول اینچینٹ آرٹیفیکٹس ملے جو آج الگ الگ میوزیمز کی شعبہ بڑھا رہے ہیں شاید ہی آپ کو معلوم ہو کہ اسی ایکسکیویشن میں آرکیولوجس کو وہ پرسید لوٹس شیلز بھی ملا تھا جسے لوگ دا وشنگ کپ کے نام سے بھی جانتے ہیں اس کپ کی خاص بات یہ ہے کہ اس خوبصورت کپ کو الابسٹر نام کے سوفٹ مٹیریل کے ایک سنگل پیس سے بنایا گیا تھا دوستہ اس کپ کے اوپر کچھ ایجپٹشن وشک کوٹ بھی کارپڈ ہیں اور اسی وجہ سے اس کپ کا نام وشنگ کپ بھی پڑا ہے آپ کو جان کر تھوڑا شاکنگ لگے گا کہ اس کپ کو ایکسکیویٹ کرنے والے آرکیولوجس ہارورڈ کاٹر کے سیکنڈ گریف سٹون کے اوپر بھی یہی وشک کوٹ کارپڈ کیے گئے ہیں بہرال لگ بھد 1332 بیسی اور 1323 بیسی کے بیچ بنائے گئے اس خوبصورت آرٹیفیکٹ کو آج ہم کائرو ستھت ایجپشن میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں نمبر آٹھ ایجپٹ کے اتحاس میں ہوئے ایکسکیویشنز میں کئی دفعہ ہمیں انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی ممیز بھی دیکھنے کو ملی ہیں اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انشانٹ ایجپشن لوگ گوڈز کے ساتھ ساتھ جانوروں سے بھی کافی زیادہ پریم کرتے تھے لیکن ایجپٹ میں ستھت کوم اومبو ٹیمپل ایک ایسا ٹیمپل ہے جہاں پر کروکوڈائلز کو بطور گوڈ ہی پوجا جاتا تھا اس انشان ٹیمپل کی خاص بات یہ ہے کہ اس ٹیمپل کو دو بھاگوں میں باٹا گیا ہے جس میں ایک بھاگ کو کروکوڈائل گوڈ صوبک کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے تو وہیں دوسرے پارٹ کو فالکن گوڈ ہیرویز کو ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے یہ ٹیمپل اتنا زیادہ پاپولر اس لئے بھی ہے کیونکہ یہ ٹیمپل اپنی مین ایکسس کے ایک دم سیمیٹریکل ہے حالکہ یہ آرکیولوجسٹ ابھی تک اس بات کا پتہ لگانے میں کامیاب نہیں ہو پائے ہیں کہ کیا الگ الگ کافڈ دونوں پارٹس میں کچھ کنیکشن ہے بھی یا نہیں نمبر ساتھ ریڈ ساکوفاگس ایجپٹ میں ستھت سکارہ آرکیولوجکل سائٹ ایجپٹ کی سب سے زیادہ میسٹیریس اور ہسٹوریکل رچ آرکیولوجکل سائٹ میں سے ایک ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ اس سائٹ سے سالوں انشنٹ ایجپشن فائنڈز ملتے رہے ہیں اسی آرکیولوجکل سائٹ سے حال ہی میں آرکیولوجسٹ کو ایک اور سفلتا ہاتھ لگی جب انہیں یہاں سے 32 سال پرانا ایک سارکوفاگس ملا اس سارکوفاگس کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہ ابھی تک ملے سارکوفاگس سے کافی الگ تھا اس کا کلر ریڈ تھا جو کی کافی انکومن تھا جب اس کے اوپر فردر ریسرچ کی گئی تو معلوم چلا کہ یہ سارکوفاگس پٹاہا ایم یوہ نام کے ایجپشن رائل آفیسر کا ہے جو کی رامسس چوک کے رائن کے دوران کافی زیادہ پاپولر ہوا کرتا تھا بہرال سپٹیمبر 2022 میں ملے اس سارکوفاگس کے اس انکومن کلر کے اوپر ریسرچ جاری ہے پیرامیٹ جو گیزہ دنیا کے انچند اجوموں میں شمار ہے جن کی میسٹری ابھی تک سلج نہیں پائی ہے آرکیولوجس ان کے اوپر جتنی ریسرچ کرتے ہیں وہ اتنا ہی زیادہ سوالوں کے گھیرے میں علجتے چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ بات الگ ہے کہ ان کی ریسرچ سے ان پیرامیٹ سے جڑی نئی نئی چیزیں ضرور لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں ایسی ہی ایک شاکنگ چیز دنیا کے سامنے آئی سال 2020 میں جب آرکیولوجس نے پیرامیٹ کے اندر دو سیکریٹ ڈورز کو ڈھونڈ نکالا یہ ڈور کوئین چیمبر سے لے کر پیرامیٹ کے باہر نکلنے والی جگہ کے جوڑنے والی 20 سنٹی میٹر کی ٹنل میں تھے دراصل انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مانو یہ ڈورز اندر رکھی کسی چیز کو پروٹیکٹ کر رہے تھے حالانکہ یہ ابھی تک سامنے نہیں آ پایا ہے کہ یہ کس چیز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس جگہ کسی انسان کا جانا لگ بھگ اسمبھو ہے کیونکہ یہ جگہ بہت زیادہ تنگ ہے یہ جگہ اتنی زیادہ تنگ ہے کہ انڈورز کو ایکسپلورز کرنے کے لیے ایک روبوٹ کی مدد لینی پڑی تھی حالانکہ یہ بات ضرور ہے کہ جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا اور بھی زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگا پوسیبلی انڈورز کے اندر سچ میں آخر کیا ہے وہ شاید ہمیں پتہ لگ سکے دوستہ ایجپشن کلچر میں جب کوئی بھی انسان کچھ بڑا یا انوکھا کام کرتا تھا تو اس کے کاریے کو پتھروں یا پھر لوہے کے کسی سچیل پر کارٹ کر دیا جاتا تھا جس سے وہ بعد میں یاد کیا جا سکے سال اٹھارہ سو اٹھاون میں ایجپٹ میں ستھت موچوریری ٹیمپل آف ہیٹشپ سٹ میں آرکیولوجس فرانسس آگست فرڈینن میریٹ کو ایک آفرنگ سچیل ملا جو کی ایجپشن سٹائل کے بلکل بھی کامن نہیں تھا ایسا اس لیے تھا کیونکہ یہ سچیل پتھر یا لوہے کی بجائے وڈ کا بنا ہوا تھا حالانکہ دیکھنے میں یہ سچیل بلکل بھی وڈ کا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ اسے بنانے والے نے اس کو کافی اچھی طرح سے پولش کیا ہوا تھا جس سے یہ کافی زیادہ شائننگ دیکھتا تھا اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ وڈ کا بنا ہوا ہے اتنا ہی نہیں اس چیل کے اوپر کافی سندر سندر کارونگز کی گئی تھی جس میں مانٹو پریسٹ آنکھ ایف این خونسو کو دکھایا گیا تھا جو فالکن گوڈ ری ہارکتی کو کچھ آفر کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے نمبر چار دہ جراف دوستو سہارا ڈیزرٹ کو دنیا کے سب سے بڑے ڈیزرٹ کے روپ میں مانا جاتا ہے جہاں پر دور دور تک جانوروں کی تو کیا کانٹو تک کی کوئی جگہ نہیں ہے سہارا ڈیزرٹ کے ہارٹ کہے جانے والے ٹینئر علاقے میں جس کا مطلب ہے خود یہی کہ کچھ ایسا ملا جس نے آرکیولوجس کے سروں کو چکرا کر رکھ دیا اس جگہ پر انہیں سٹون راکس پر اس ریجن میں نہیں پائے جانے والے جرافز کی پینٹنگز کاروڈ ملی ہیں خیر آرکیولوجس یہ بات کو مانتے ہیں کہ اس جگہ پر کبھی ایجپشنز کا رور ہوا کرتا تھا تو شاید انہوں نے ان پینٹنگز کو یہاں کاروڈ کیا ہوگا لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ جراف تو ایجپٹ میں بھی رہے رہے ہیں تو آخر دو ہزار سال پہلے کون اس جگہ پر آ کر جراف کی اتنی شاندار پینٹنگز کاروڈ کر کے چلا گیا ہوپ کی اس بات کا جواب ہمیں جلدی مل سکے جب بھی ایجپٹ کے پیرامیڈز کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں گیزہ کے پیرامیڈز کا نام ہی دماغ میں آتا ہے لیکن آشرے کی بات تو یہ ہے کہ جس پیرامیڈ نے گیزہ کے پیرامیڈز کو بنانے کی پرینٹ نہ دی اس کو شاید ہی کوئی جانتا ہو جہاں دوستو گیزہ کے پیرامیڈز بننے سے کئی پہلے پیرامیڈز آف یوزر کا نرمان کر دیا گیا تھا آج سے قریب 45 سو سال پہلے ایجپشن فیروہا جوزر نے اس کا نرمان کروایا تھا اور یہ پیرامیڈ انشینٹ ایجپشن آرکیٹیکچر کا ایک بہترین اگزامپل ہے جسے پتھروں کو سیکونس میں جوڑ جوڑ کر بہترین طریقے سے بنایا گیا تھا حالانکہ دھیرے دھیرے یہ پیرامیڈ دیکھ رہے کے ابحاو میں کمزور ہوتا چلا گیا جس سے اس کا اوپری حصہ تھوڑا سا گر گیا اور ان کی ہائٹ تھوڑی کم ہو گئی لگن ورطمان میں اس سائٹ کو پریزرف کیا جا رہا ہے اور اب تو یہ سائٹ یونیسکو کی ورلڈ ہریٹیٹ سائٹس تک میں شمار ہو چکی ہے نمبر دو میڈ فور اکنگ آرکیولوجس کو ایجپٹ اتنا زیادہ پسند یوں ہی نہیں آتا اس کے پسند آنے کے پیچھے کافی وجہیں بھی ہیں جس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آرکیولوجس جھونٹے کچھ ہیں اور انہیں ایکسیڈنٹلی مل کچھ اور ہی جاتا ہے ایسا ہی کچھ ہوا سال 2019 میں جب ایک فیونروری ٹیمپل کی خدای کے دوران آرکیولوجس کو ایک اینشین پیلس نظر میں آ گیا اور اس پیلس تک انہیں ایک ہیڈن ڈوڑ لے کر گیا جو ہزاروں سالوں سے بند تھا جب آرکیولوجس نے نیچے جا کر دیکھا تو انہیں اس جگہ پر ایک کافی بڑا پیلس ملا جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ کسی راجہ کے لیے ہی بنایا گیا ہوگا دیواروں پر ملی کارونگز نے اس راجہ کا نام بھی ریویل کر دیا دیواروں پر لگ بھگ تین ہزار سال پہلے رول کرنے والے ایجپشن فیروہ ریمسس چو کے رویل مارکس بنے ہوئے تھے اس لئے آرکیولوجس کو سمجھنے میں بلکل بھی دیر نہیں لگی کہ اس پیلس کو کس کے لیے بنایا گیا تھا بہرحال بات کریں اس پیلس کی تو یہ پیلس کافی زیادہ خوبصورت ہے جس کے اوپر ابھی بھی ریسر جاری ہے اور ہوپ کی آنے والے وقت میں ہم اس پیلس کے بارے میں اور بھی کچھ جان سکیں ایجپٹ کی پرسد سککارا آرکیولوجیکل سائٹ پر سال اٹھارہ سو اٹھانوے میں آرکیولوجس کو ایک برڈ کی ریپلیکہ ملی جس نے سب ہی کو چونکا دیا لکڑی کی بنی اس برڈ کی خاص بات یہ تھی کہ بائیس سو سال پہلے کی بنی ہوئی ہونے سیمیٹریکل تھی یعنی کہ اگر اسے کسی ٹیکنالوجی کے دوارہ اڑایا جاتا تو یہ اڑنے میں پوری طرح سکشم تھی آرکیولوجس اس بات سے کافی زیادہ شوق تھے کہ آخر اس ٹائم پر بینہ کسی پروپر میجرمنٹ ٹیکنیک کے انشینٹ ایجپشن لوگوں نے اس برڈ کو بنایا کیسے ہوگا حالانکہ اس بات کے جواب تک آج بھی ان کے پاس نہیں ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس وقت بھی سائنس کافی زیادہ ایڈوانس تھی جو ایسے ایسے انوکھے کام لوگوں سے کرواتی رہتی تھی بہرال ورطمان میں یہ خوبصورت برڈ ایجپٹ کے کائیرو میوزیم کی شعبہ بڑا رہی ہے جہاں پر جا کر آپ اس کا دیدار ضرور کر سکتے ہیں تو دستہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہاں جاتے جاتے اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تینکیو پا واشنگ